گازی پور بارڈر پر نہیں پہنچے کسان یو پی سے دلی آنے والے لوگوں کو ہو رہی ہیں کافی دکھتیں ہیں نیچ نائن پر چالو ہے آبا جاہی زافراباد علاقے میں ہوئی فائرنگ دکان کے باہر فائرنگ کر فرار ہوئے بدماش پولیس کر رہی ہے معاملے کی جانچ گیتا کلونی پولیس نے آٹو لفٹر کو کیا گی رفتار آروپی کے پاس سے چوری کی موٹر سائیکل ہوئی برامت وہاں چیکنگ کے دوران بھاگ رہا تھا آروپی گاندھی نگر پولیس نے شاتر چور کو کیا گی رفتار آروپی کے پاس چوری کی جویلری ہوئی برامت معاملے کی جانچ کر رہی ہے پولیس شکرپور کے انڈرپاس کے باہر آویت پارکنگ سے ہے سمسیہ گاڑیوں کو نکلنے میں ہوتی ہیں دکھتے لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو سکتی سے کرنی چاہیے کارے باہی نمشکار سواگت ہے آپ کا پوروی دلی خاص میں کچھ خاص قبروں کے ساتھ کرتے ہیں بلٹن کی شروعات کسان آندولن کے دلی آوہن کے بعد سے ہی دلی کی سب ہی سیماوں کو بلوک کر دیا گیا ہے پنجاب ہریانہ بارڈر پر کسان آندولن سے تناب بنا ہوا ہے جب ہم نے پوروی دلی کے گازی پور بارڈر پر جا کر جائزہ لیا تو وہاں ابھی گازی پور بارڈر پر کسان آندولن تو شروع نہیں ہوا لیکن کسان روکو آندولن پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے جو پرشاشن دوارہ کسانوں کو روکنے کے لیے انتظام کیے گئے ہیں ساتھ ہی ابھی یو پی اور اتراخن سے آنے والے کسانوں کا جتھا نہیں آیا ہے حالانکہ چودہ فروری کو بھارتی کسان یونین کے راستے پروک تر آکے گازی پور بارڈر پہنچے تھے اور حالات کا زائزہ لیا تھا وہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی کسان یونین کی طرف سے سترہ فروری کو مزفر نگر میں ایک میٹنگ رکھی گئی ہے جس کے بعد اس میٹنگ میں اتراخنڈ اور یو پی کے کسان کے کسنے کا مدہ رکھا جائے گا اس کے بعد ہی دلی چلو آندولن کو سفل کیا جائے گا پرشاشن کی طرف سے بارڈر پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کے لوگوں کو بھی دکتے ہو رہی ہیں بارڈر سیل کرنے کی وجہ سے کچھ راستے کھولے گئے ہیں جہاں ابھی آوجہ ہی چالو ہے یو پی سے دلی آنے والے اور دلی سے یو پی جانے والے کے لیے کچھ روٹ چینج کیے گئے ہیں باقی ان ایچ نائن پر بیری گیٹ جرور لگے ہوئے ہیں پر لوگوں کے لیے آوجہ ہی چالو ہے کسان آندولن کے اہوان کے بعد سے ہی دلی کے سارے بارڈر کو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا اس ٹائم میں موجود ہوں یو پی دلی گاجیپور بارڈر پر میں اپنے پیچھے کی طرف دکھاؤں تو یہ بھی پوری طریقے سے سیل کیا گیا ہے پتھر کے بیری گیٹ لگائے گئے ہیں کٹیلے تار ہیں اور اس ایریا میں گھڑے بھی کھو دے گئے ہیں لگ بگ دس دس فٹ گھڑے خودے گئے ہیں تاکہ یو پیس آنے والا کسان اس طرف دلی کی طرف نہ جا سکے دلی کی طرف کوچھ نہ کر سکے حالانکہ ابھی تک یہاں کسان نہیں آئے پہلے دن کچھ کسان آئے تھے جنہیں ڈیٹین کر لیا گیا کسان گاجیپور بارڈر پر نہیں پہنچے ہیں اس کا موکھیا کاران یہ ہے یہ جو سڑک ہے یہ سڑک آتی ہے جیند چودری کی طرف سے جیند چودری کی طرف سے سڑک آتی ہے جیند چودری وہ جنہوں نے حالیہ میں ڈیٹین کیا ہے راکش ٹکیت اور نریش ٹکیت کی طرف سے سڑک آتی ہے جنہوں نے ابھی اس بارڈر پر آنے کا آہوان نہیں کیا ہے اور پروٹسٹ کو ابھی اس بارڈر پر لے کے نہیں آئے حالانکہ کل راکش ٹکیت یہاں آئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ سترہ تاریخ کو اپنی ایک میٹنگ کریں گے اس کے بعد وہ نیڑے لیں گے کہ کسانوں کو گاجی پر بارڈر پر بھی پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا ہے کل راکش ٹکیت اپنے کچھ کارے کرتاؤں کے ساتھ یہاں آئے تھے اور اس تیتی کا جائزہ بھی لیا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی وہ نہیں آئے لیکن دلی ان سے زیادہ دور نہیں ہے اور کسانوں کو اگر زیادہ سمسیاں رہی تو اس بارڈر پر بھی کسان دیکھنے کو ملیں گے اس بارڈر پر ابھی کسان نہیں آ رہے ہیں اس کے باوجود بھی جس طریقے سے یہاں قلعہ بندی کی گئی ہے پوری طریقے سے یہ روڑ بلوک کر دیے گئے ہیں اور آس پاس سے جو بھی یوپی سے بارڈر لگتے ہیں ان سب کو سیل کر دیا گیا ہے یہاں دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ کسان آندولن ابھی یوپی بارڈر پر پہنچا بھی نہیں ہے لیکن کسان روکو آندولن یہاں پوری طریقے سے تیاری کی جا چکی ہے پرشاسن کی یہاں کسان روکو آندولن کی تیاری لگ بگ پوری ہے تو یہ صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طرف آندولن نہیں ہے جہاں کسان اپنے آندولن کی بات کر رہے ہیں تو وہیں پرشاسن کسان روکو آندولن کی بھی تیاریہ کر رہا ہے کیمرمن نوین کے ساتھ احرار چودری سی سین اتر پوروی دلی کے تھانہ زافر آباد علاقے کے موجپور میں الیکٹرونک شاپ پر فائرنگ کے علاقے میں سنسنی فیل گئی پیڑت مزمل کا آروپ ہے ہے کہ قریب ایک سال پہلے ہوئے جھگڑے کا بدلہ لینے کی نیت سے زمانت پر آئے آروپیوں نے فائرنگ کی ہے فیلحال پولیس کے ادھیکاری موقع پر تھے معاملے کی جارج فائرنگ کے بات شک کے آدھار پر سرے آم سرے رہا آپس میں لوگ بھڑ گئے اس سے پہلے یہاں پر ایک گھڑا ہوا تھا رکشے والے کو کہنا ایک مجدور رکشے والے کو کہنا انہوں نے مارکٹ کری دی اس میں میرے بھائی وگر آ گئے تھے کیس بڑ گیا یہ یہاں سے بند ہو گئے ان پر ایک کیس لگ ہوا پہلے اس پہ انہوں نے مجھ پہ پوری مارکٹ سے سماج کے لوگوں سے دوا بن بایا پھر بدمازکوڑوں کے تھرو دوا بن بایا نیتاؤں کے تھرو دوا بن بایا خیر وہ میں نے اپنے بھائیوں کو روک لیا اور زمانت دن کی ہونے لی ان کے گھر میں شادی دی کوئی بات نہیں پتہ یہ چلتا ہے اس کے سجا میں آج یہ ملی ہے کہ رات کو میرے دماز کا انہوں نے چہرہ کرایا بیٹھو گا اندر ہی یہ دو تین بھائی بیٹھو گئے انہوں نے چہرہ رات کو کرایا گاڑی ایسے کر کے لگا کے اور چہرہ کرایا کہ یہ چیز ہے آج جا کے اپنی گولی سے لاکی چلے گئے تین چار فائر مارکے گئے مہا پر کنو کٹیز پڑ گئے کہ یہ گولی چلا گئے پھر پھون گیا پھر میرے دن کو آکے پھین پڑے مرے دن کو مارا ہے مار کے مرے پیسیم چھنے شہادر جلے کے تھانا گیتا کالونی پولیس دوارا ایک شاتر آٹو لفٹر کو گرفتار کیا گیا گرفتار آروپی کے پاس سے ایک چوری کی موٹر سائیکل برامت کی گئی ہے شہادر جلے کے ڈی سی پی سرندر چودری نے بتایا کہ آروپی کی پہچان اوم ویر کے روپ میں ہوئی ہے دراصل تھانا گیتا کالونی پولیس دوارا ایس ڈی ایم کاریالے پکٹ شاستری نگر پر تینات پولیس دوارا وہاں چیکنگ کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار یوک پر نظر پڑی جو پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کا پیاس کر رہا تھا لیکن پولیس نے سندگ دو موٹر سائیکل سوار کو ترند پکڑ لیا اور پولیس نے جب موٹر سائیکل نمبر جہاچ کی تو وہ چوری کی پائی جو دادری جلاؤ گوتم بودھ نگر سے چوری کی گئی تھی شہادر جلے کے گاندھی نگر تھانا پولیس کی ٹیم نے ایک شاتر چور کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپی کے پاس سے چوری کی جویلری بھی برامد ہوئی ہے شہادر جلے کے ڈی سی پی سرندر چودری نے گرفتار آروپی کی پہچان دانش کی روپ میں ہوئی ہے وہ کیلاش نگر کا رہنے والا ہے ڈی سی پی گپت سوشنا کی آدھار پر کیلاش نگر سے آروپی دانش کو گرفتار کیا گیا ہے شکرپور کے سکول بلوک کے فلائی اوور کی اینڈر پاس کے باہر کار اور کمرشل گاڑیوں کی اویت پارکنگ سے کئی گمبیر سمسیہیں بڑھ رہی ہیں کئی بار گاڑیوں کو نکلنے تک کی جگہ نہیں ملتی ہے اور ٹرافک سگنل لین میں چلنے لگتا ہے آر ڈی وی میمبرز کا کہنا ہے کہ یہاں تقریباً پچھلے ایک سال سے عوید روپ سے لوگ آ کر گاڑیوں کھڑی کر جاتے ہیں جس سے کبھی ایکسیڈنٹ تو کبھی جام کی ستیتی بن جاتی ہے اسی کو لے کر سمبندیت ایجنسیوں کو اس کے بارے میں سوچنا بھی دی گئی لیکن ابھی تک اس سمسیہ سے کوئی راحت نہیں ملی ہے ایم سی ڈی نے کئی بار کرین کے دوارہ ان گاڑیوں کو ہٹایا بھی ہے لیکن لوگ پھر بھی گاڑیوں کو یہاں پار کر رہے ہیں پولیس کو یہاں سکتی سے کارے واہی کرنی چاہیے یا پھر ان گاڑیوں کے چلان کاٹنے چاہیے جس سے اس سمسیہ سے نہیں ذات مل سکے کچھ یہاں کے بھی ہیں مہم سو ایڈیٹسو گاڑی ہمیسے لگ رہی ہیں اور یہ جب سے یہ بیریکیڈنگ لگی ہے اس کے بعد سے ہی چال ہوئی ہے اور یہ آوییت پارکنگ کے نام پر لگا رکھا ہے پارکنگ نہیں ہے پارکنگ پروپر ہے آپ جا کے پیچھے دیکھئے پارکنگ بنا ہوئے ہیں اس کے بعد بھی لوگ یہاں کھڑی کر کے چلے آتے ہیں اور یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں مہم ہو گیا لگو گیا لاشٹ ون یرز سے ہو رہا ہے اور ہم لوگوں نے ایسی پی پریدویار پی ڈابلو ڈی ایم سی ڈی سب کو کمپلین کر دی بڑ وہ آتے ہیں ایکسر لیتے ہیں گاڑی فیرگلے دن پھر لگنا چال ہو جاتی یہاں پر آپ دیکھیں دونوں طرف جو ہے گاڑیوں کے آویت پارکنگ ہو رکھی ہے جبکہ ریلوے کی پارکنگ ہے سامنے پر یہاں پر لوگ باگ آڑی تیرچھی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں جس سے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک بچے کا ہوا تھا تانے میں ریپورٹ ہوئی یہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں یہاں کے تو پارکنگ میں لگاتے ہیں یا گھروں میں لگاتے ہیں جیادہ تر ایک دو ہوں گے مول لے کے یہ سب باہر کی ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں یہ راستہ کھلا رہے کم سے آنے جانے میں کسی کو بھی آشبتہ نہ ہو لائٹنگ رہتی ہے لائٹنگ رہتی ہے یہاں پہ اس سے پبلک کو کافی انکنوینینس ہوتی ہے کافی کچھ کمپلینٹ دینے کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک یہاں تک کی ایم سی ڈی اور اپنے شکرپور کے ایشی پی ہیں میڈم ان سے بھی پرسنلی مل چکے ہیں سیما پوری پولیس دوارہ ایک سنیچر کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار آروپی کے پاس سے ایک موبائل فون اور ایک موٹر سائیکل برامد ہوئی ہے شہادرہ جلے کے ڈی سی پی سرندر چودری نے بتایا کہ گرفتار آروپی کی پہچان پیوش کے روپ میں ہوئی ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ 11 فروری کو ایک پی سی آر کال پر اپت ہوئی تھی کیا گروال سویٹ ڈلسارٹ گارڈن شیما پوری کے پاس موٹر سائیکل پر ایک لڑکے نے موبائل فون چھین لیا ہے شکایت کرتا کہ بیان پر تھانہ سیما پوری نے ماملہ درج کیا اور جان شروع کی ماملے کی کم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے سنیچنگ کی گھٹنا کو سلجھانے کے لیے کریک ٹیم کو لگایا گیا کریک ٹیم دورہ کلندر کالونی علاقے میں چھاپے ماری کی گئی اور آروپی کو پکڑ لیا گیا اترپوروی دلی میں ہوئے دنگے میں گھر جلانے کے لیے خاص ایسے چو نے دوشی کے سمبند میں ریپورٹ پیش کرنی ہے خضوری خاص تھانہ شیطر میں دنگائیوں نے اپدرو کیا تھا اس شیطر کی گلی نمبر چار نیوازی محمد سفیل نے پولیس کو دی شکایت میں آروپ لگایا تھا کہ دنگائیوں نے چوبیس فروری دوہزار بیس کو ان کا گھر جلا دیا اس میں ان کی بہن کی شادی کے لیے رکھی ہوئی نگدی اور جیور بھی جل کر خاک ہو گئے اس معاملے میں ایک انیشکایت جوڑی گئی پوروی دلی میں بیتے بدوار کو پریورتن پارٹی نے چودہ فروری کو بلیک ڈے کے طور پر منایا پارٹی کے ورسٹ نیتا روی نے بتایا کہ جمہو کشمیر میں شرینگر میں چودہ فروری دوہزار انیس کو ہوئے آتن کی حملے کو آج پانچ سال پورے ہو گئے ہیں اس حملے میں سینٹرل ریزرپ پولیس فورس سی آر پی ایف کے چوہوالیس جوان شہید ہو گئے تھے ساتھ ہی بتایا کہ آج کی پیڑی کےول گلاب کے فول میں خوش ہو جاتی ہے لیکن ہم نے اس شوک کو سبحہ میں اپنے پوروی دلی کی پیڑی کو جوانوں کی شہادت یاد کر آئی ہے انہوں نے دلی پولیس کا بھی دھنیواد کیا کہ 144 لگنے پر بھی کاریکرم کو منظوری دے دی گئی ہے ساتھ ہی جوانوں اور کسانوں کا نعرہ دیتے ہوئے کہا کہ آج ہم ان کی ہی وجہ سے آج اپنے گھروں میں سرکشت ہیں آج دیش کئی جولن سلخ سمسیوں سے گھیرا ہوا ہے شاید ہم روز مرہ کے کاموں کے بیچ ان شہیدوں کو بھول گئے جن شہیدوں نے ہمیں گروہاویت کیا دیش کا مان سممان بڑھایا ہمیں جینے کا ایک نیا راستہ دیا انہوں نے سرکشت بھارت کے لیے سیماوں کو مجبوط کرنے کے لیے اپنی جان کی بلی دی ایسے پل کو ہندوستان کیا کسی کو بھی یہ بات بھول لینی چاہیے سب سے پہلے وہ ہیں اس کے بات ہم ہیں دیش ہے تو سب کچھ ہے دیش ہے تو دھرم ہے دیش ہے تو سمیدان ہے اگر دیش ہی نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا اس دیش کو جندہ رکھنے کے لیے جوان اور کسان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور میں تو پراتھنا کرتا ہوں کہ جو کسان ہماری سڑک پہ اترے ہوئے ہیں ان کی بات سنی جائے بات ہی تو ہے دھارہ 144 تو لاغوی ہے دلی میں پرندہ ہم نے بہت ہی سانتی پونٹ طریقے سے اس کو منایا ہے اور ہمیں پرساسن سے اس کی پرمیشن بھی ملی ہے دوسری جو جس کے دل میں دیش کے پرتی دیش کے جوانوں کے پرتی پریم ہے وہ آج کا دن ایک کالے دیوش کے روپ میں مناتا ہے نہ کی ویلینٹائنڈے کے روپ میں ویلینٹائنڈے ویسے بھی ایک جو یوروپی دیش ہے ان کا تیوار ہے نہ کی ایک بھارتیے کا بھارتیے جو ہوگا جو دیش بھکت ہوگا اس کے دل میں دیش کے سہیدوں کے لیے اور دیش کے لیے پریم ہوگا تو وہ آج کا دن ایک کالے دیوش کے روپ میں ہی منائے گا دیکھو سر اس پہ کہنا ہے کہ ہمارے وہ سہید جوان تھے جو پچھارے وہ گھر سے باہر بورڈر پہ تینات ہیں ہماری رکشہ کر رہے ہیں تو بھگوان ان کی آتما کو سانتی دے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ ہیں بورڈر پہ تو آج ہم ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں سو ہم نے ایک چھوٹا سا سوک سوا رکھا اور لوگ ویلنٹانڈے مناتے ہیں وہ ان کی سوچ ہے ہم نئی یوت کے لوگ ہیں ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم ان کو صدان جلی دیں دلی سرکار نے حال ہی میں تقریباً تین سو پچاس الیکٹرک بسوں کی سوگات دلی والوں کو دی ہے ایسے میں امید لگائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں نئی بسوں سے یاتریوں اور پریابرن ان کو کافی فائدہ ہوگا پوروی دلی میں کتنی الیکٹرک بسے آئی ہیں جب ہم نے اس کا جائزہ لیا تو یاتریوں نے بتایا کہ بسے نظر تو آ رہی ہیں لیکن اتنی ادھیک سرویسز ابھی نہیں مل رہی ہے کچھ راستوں پر کئی بسے ایک ساتھ مل جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایک گھنٹے انتظار کے بعد بھی بسے نہیں مل پا رہی ہے وہیں یاتری مانتے ہیں کہ جتنی بسے بتائی جا رہی ہیں اتنی سنکھیا میں بسے نہیں آئی ہیں ابھی اور الیکٹرک بسوں کی سنکھیا بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈی ٹی سی کی پرانی بسے خراب ہو چکی ہیں اور کبھی کبھی بند بھی پڑ جاتی ہیں ابھی تک تو یہاں تو تنا تو ہے نہیں بہت کمی دیکھے ہیں میں نے جیسے کی آدھے گھنٹے کھڑے ہو جاؤ تو مشکل سے ایک ہی دیکھتی ہے جیادہ ہونی چاہیے ہے تو لیکن کم ہے ابھی تو کم ہے اتی جیادہ تو نہیں ساڑھے تین سو تو نہیں آئی ہے ابھی کم ہے جیادہ ہونی چاہیے تھوڑا پولوشن بھی کم ہوگا اس سے کیلکہ ایکٹرک سے آئی ہے تو اس سے تھوڑا فائدہ ہوں گے تھوڑا یہ جام وغیرہ جو لگے رہتے ہیں تھوڑا جیادہ بیڑ رہتے ہیں اس سے کم ہو جائے گا ابھی اس میں ہم بیٹھے نہیں ہیں باقی دوسری جو بسیں اس میں تو لیڈیس کے لئے فری ہے جاگت پوری سے فیسری تک کے لئے آتی ہے میں اسی میں ٹریبل کرتی ہوں کافی مطلب اچھی ایڈوانس ہے اور مطلب کی بٹ ایک مطلب سے کسی کو اُلٹی ہو گئی تو اس سے فائدہ نہیں ہے مطلب وینڈو بلوک رہتے ہیں یہ لشمین اگر سے سکول لڑکے کو لینے آنا بڑتا ہے سکول سے مطلب دو سو گیارہ ان پہ تو الگ آ رہی ہیں مطلب کی شاترہ کے روٹ پہ کم ہے ایک ہی گاڑی ہے 352 نمبر زیادہ ہونے چاہیے ڈیٹی سے ہی ساری ڈببہ ہیں کب کھڑی ہو جائے پتہ نہیں چلتا ریڈ این گرین والی ان کا لاشٹیئر چل رہا ہے ریل میں حقیقت یہ ہے الیکٹرک بس بولا تو ہے کہ آئی ہیں لیکن اتنی نہیں آئی ہیں مطلب پچاس ہے تو پانچ آئی ہیں کسانوں کا اندولن لگتار بورڈر پر جاری ہے پنجاب اور ہریانہ کے اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے کسان لگتار سنگھرش کر رہے ہیں جس وجہ سے وہاں بیری گیٹ لگائے گئے تھے لیکن اب ان کو ابھی ہٹایا گیا ہے لیکن پولیس بل ابھی وہاں تینات ہے ضرورت پڑھنے پر بیری گیٹ لگا دیے جاتے ہیں تو وہیں آپ کو بتا دے کہ سرکار باتچیت کر کے بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے بار بار پریاس بھی کر رہی ہے لیکن ایم ایس پی کو لے کر کسان اڑے ہیں تو سرکار ابھی وچار کرنے کے لیے سمیں مانگ رہی ہے لیکن اسی بیچ ڈلی پولیس نے اپنی کمر اور ادھک کسنی شروع کر دی ہے وہیں سرکشہ کے لحاظ سے بات کریں تو دلی کے سکرپور علاقے کو پولیس نے بھارت بند سے پہلے ہی سرکشہ کے چاک چوک بندوبست کر دی ہے سرکار اور کسانوں کے بیچ لگاتار میٹنگ ہو رہی ہے اور اس وقت ہم کھڑے ہیں شکرپور شکرپور کے علاقے میں جیسا کہ آپ دیکھ سکیں یہاں پر بیری گیٹ لگا رکھا ہے اگر تاکی کوئی بھی کسان اگر یہاں تک آتا ہے تو پولیس ان کو روک سکے میں اپنے کیمریمن کو کہنا چاہوں گا کہ یہاں دکھائے پولیس کیونکہ پوری کافی تعداد میں پولیس بلیہ پر تینات ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگاتار جو ہے کسان اور سرکار کے بیچ لگاتار میٹنگز ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سیوک کسان موڑچا کے ادھیاک ساکیس ٹکیٹ نے سولہ تاریخ کو بھارت ون کا عوان کیا ہے اور جس طریقے سے لگاتار پنجاب اور چنڈی گڑ کے کسانوں کے بیچ جو ہے باتچیت چل رہی ہے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ ان باتچیت میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے ویڈیو جنرلیس مہندہ بورا کے ساتھ موہیت شرما سیسین لائیو ڈلی چوکسی کا سر ڈلی کے اندرونی سڑکو پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ڈلی کا وکاس مارک جس پر پی آورز میں وہنوں کی بھیڑ ہوتی ہے لیکن دس بجے تک کھالی ہو جاتی تھی اس پر بدوار کو لکشمی نگر سے آئی ٹیو کی طرف جانے والے کیریز وے پر وہنوں کی لمبی کتار لگ رہی تھی جو راستہ پانس سے سات منٹ میں پار کیا جا سکتا تھا اس کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کا سمیں لگ رہا تھا اسی کا جائزہ جو ہمارے سنباتہ نے لیا تو پایا کہ لوگوں کو کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے گاڑیوں سچاری روپ سے چل رہی ہیں سی بیسی بورٹ کی باروی اور دسوی کی پرکشات سے شروع ہو چکی ہے آج دسوی کلاس کا آٹ کا ایکزام تھا جسے سٹوڈنٹس نے بتایا کہ کافی ایزی پیپر آیا تھا اور بچوں نے اسے کافی اچھے سے اٹیمپ بھی کیا وہیں کچھ سٹوڈنٹس جو دور سے آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کئی سڑکے بند ہیں اس وجہ سے گھروں سے جلدی نکلنا پڑتا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا اوپیوگ کرنا ہی سہی ہے جس سے سمیہ بھی کم لگے گا باقی پاس والے سٹوڈنٹس کے لیے کوئی سمسیہ نہیں ہے ساتھ ہی چھاتروں نے بتایا کہ فرس ٹائم بورڈ ایکزام کا ڈر بنا رہتا ہے پینٹنگ کا ایکزام تھا فرس ٹو اور سکل سبجیکٹس کل بھی ہے جیسے پیچی کا تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں لائک آرز ان کے ٹو آرز کے ہوتے ہیں مارکس بھی کم ہوتے ہیں تو ان کی پیپریشن ہوتے ہیں باقی جو ایکزامز آتے ہیں وہ تھوڑسے تھیوریٹیکل ہوتے ہیں سبجیکٹیو ہوتے ہیں they are more harder than this one سو یہ تو کنوینیٹ تھا انیشیلی کہ انیشیلی ہم ایزی سے سٹارٹ کرتے ہیں آگے جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں نیگٹیو آسپیکٹ آتے ہیں آل دو بھر ایک پوزیتیو آسپیکٹ بھی آتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ کے ساتھ آپ کے کمپانینز ہیں they are also موٹیویٹڈ تو ٹھیک رہتا ہے اتنا کچھ رہی ہے teachers are constantly there آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے parents ہوتے ہیں آپ کو willpower دینے کے لئے خود بھی ڈر رہتا ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے پیور پریشور ہوتا ہے کی بورڈ ہے بورڈ ہے وہ سیٹیٹمنٹ بن گئی ہے ایک ٹابو بن گیا ہے but as such میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کوششن پیپر بورڈ کا مجھے بہت ایزی لگا نومل لگا جیسے سکول میں ہوتا ہے in fact سکول کا زیادہ تف ہوتا ہے میرے ساتھ میرا سبجیک پینٹنگ کا تھا بہت ایزی تھا اس نے میرے بہت بہت ایلپ کری اس میں صرف تھیوری تھی اس میں برانے کا کچھ نہیں آیتا تو پہلے تو تھوڑے سبجیکٹیو ٹائپ کوشن سے اور اس میں ٹک مارک کے کوشن سے تھوڑے آٹھ مارک کے بورڈ ہے پھر دو دو مارک کی کوشن سے ساتھ آر اچھا ہوا مطلب تھوڑا تھا جیسے نہیں تھا اور اچھا گیا obviously وہ تو ملنا ہی ہے وہ روہی نیسائٹ ملتا ہے ملتا ہے نا ملتا ہے 5-10 منٹ لگے ہیں ملتا ہے 10 بچ اندر چلے ہیں باقی انزائیٹی تھی پیپر سے ہی ہے ملتا ہے اگر 90 ہاں ایسے 80 سے اوپر رہیں گے نروس نے سی ایک سائیٹمنٹ بھی تھی کیونکہ پرسٹ ایکزام تھا نروس نے سوتی ہے بہت زیادہ مارک کی پڑھ کے جو دو نہیں ہوتی آتا تھا ایسے تک زمت سارا ای تنگ ہمیں میٹرو یوز کرنی چھے کیونکہ وہ کوئی کوئی ہے آنے کا اور اگر پرائیویٹ لے کے آتے تو پھر تو ٹائم لگتا ہے سٹارٹنگ میں نروس نے ستھی بہتھے لکھا سب ٹیچر سے بات کری تھوڑی بتایا کیسے کرنا ہے تو پھر نروس نے سٹ گئی تھی سب سے زیادہ در سائنس کے لئے لگ رہا ہے کیونکہ وہ ہے ڈیفکلٹ اس کے اندر جتنا بھی سبجیکٹ ہے ٹی اکارڈنگ تھوڑی ہے ڈیفکلٹ باقی پیڑ کے جاؤ تو پھر تو آپ کو کچھ بھی ڈیفکلٹ نہیں لگے گا آج کی بلٹن میں کے والے اتنا ہی ایسی تمام خبروں کے لئے دیکھتے ہیں پوروی دلی خاص